اسلام علیکم جی فارمس می نمی نمی نبیل علی فرام آرگینک ویلی پاکستان اور کافی دنوں کے بعد مخاطب ہونے کے لیے معذرت ہے ایکشلی ہم گئے ہوئے تھے مشن ایمپوسیبل پہ کیونکہ سیزن آپ کو پتا شروع ہو چکا ہے پندرہ اگرس سے جو انڈے کی مارکٹ ہوتی ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے نا جیسے آپ نے بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں ہزار بارہ سور پیاریٹ تقریبا اوپر گیا ہے دس دنوں میں تو سلسلے میں پرارٹی پہ جو انہا مارکٹ ایکٹیویٹ کر رہے تھے تو ماشاءاللہ اس وقت لاہور کے جتنے بڑے بڑے برینڈز ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور وہی آر الحمدللہ فری نو کے مطلب ایک اکمپلیشمنٹ ہو گئی ہے تو آج فرصت کے ساتھ ٹائم ملا تھا تو ہم ادھر آئے تھے نایم صاحب کے پاس تو عادل صاحب بھی پیٹ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا چلیں فارمرز کے کوئیسٹنز لیتے ہیں تو بہت زیادہ ماشاءاللہ اس وقت چار سو اٹھارہ فارمر ہے جن کے پاس لومن چل رہا ہے اس سیزن کے تو ان کے کچھ کنسنز آ رہے ہوتے ہیں تو فارمر ایک کنسن آپ کا ہوتا ہے کہ کس ہفتے میں کتنی پروڈکشن ہونی چاہیے اور انڈے کا سائز کب جا کے کتنا انکریز ہوتا ہے تو اس کے لیے فارمرز آپ کے پاس گائیڈ مجود ہے لومن کی اگر کوئی نئی ملتی ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ تو آپ ہمارے نمبر 03009641990 پہ واتس ایپ کریں ہم آپ کو لومن کی گائیڈ بہی دیں گے تو ابھی یہ میرے سامنے جو ہے نا پیج جو ہے اس کا گائیڈ کا 32 32 نمبر پیج ہے اور ٹیبل نمبر 21 تو یہ آپ کو لیف سائیڈ پہ نا ایج نظر آ رہی ہے جس طرح یہ 19 ہفتے 20 21 اور یہ 22 ہفتے ہے تو یہ ایج وائز آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کالم 3 میں جائیں یہ جو میں نے ایڈنٹیفائی کیا 19 ہفتے میں آپ کی پرڈکشن 10 فیصد ہونی چاہیے 20 ہفتے میں 43.5 ترتالیس اشاریہ پانچ فیصد ہونی چاہیے 21 ہفتے میں 66.2 ہونی چاہیے 22 ہفتے میں 80.3 ہونی چاہیے 23 ہفتے میں 88 فیصد ہونی چاہیے اور 24 ہفتے میں جا کے 90% پلس پرڈکشن آپ کی ہونی چاہیے اور یہ گریجولی انکریز کرے گی اور جا کے 34-35 ہفتے میں یہ آپ کی 96 فیصد تک 95.4 فیصد تک تقریباً جانی چاہیے اس کے بعد یہ کنٹینیو رہے گی 90% پلس جو ہے نا آپ کی کنٹینیو رہے گی 55 ہفتے تک تقریباً ایک سال اور دو ہفتے تین ہفتے تک نا اور پھر یہ آہستہ آہستہ کام ہونی شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ دوسرا اگر پروپورشنیٹ آپ یہ دیکھیں کہ انڈے کا سائز نا تو 19 ہفتے میں اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو ایک ویٹ مل رہا ہے یہ جو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں 43.7 43.7 گرام کا 19 ہفتے میں آپ کا انڈا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد 20 ہفتے میں 46.5 ہے پھر 21 ہفتے میں 49 گرام کا ہونا چاہیے 21 ہفتے میں 50 گرام کا ہونا چاہیے اور یہ ایوریج انڈے کے ویٹ کی بات ہو رہی ہے ایوریج ویٹ کی نا تو اس کے بعد 50 گرام کا جو کنسرن ہوتا ہے تو وہ فارمر جب آپ کی 80 فیصد پروڈکشن ہوگی اور 22 ہفتے میں آپ کا برڈ ہوگا تو اس کا 50 گرام پلاس ویٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آگے چلیں تو یہ اگلے ہفتے جو 23 میں ہفتے ہیں 53.25 گرام اور 32 ہفتے میں یا 30 ہفتے میں جا کے یہ 60 گرام 60 گرام کا انڈا آپ کا ہوگا تو اگر آپ کا کنسرن ہے انڈے کے سائز سے ریلیٹیڈ تو انشور یہ ہے کہ 50 گرام کا انڈا آپ کا 22 ہفتے میں ہوگا اور 60 گرام کا انڈا آپ کا 60 ہفتے میں ہوگا سوری 60 گرام کا 30 ہفتے میں ہوگا تقریباً دسک ویک بعد ہوگا ڈائیک ماہ بعد ہوگا تو ایک جو فارمر اکثر فارمر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کون سی فیڈ ڈالیں کتنی فیڈ ڈالیں اور روشنی زیادہ دیں تو انڈے کا سائز انکریز ہو جائے گا تو فارمر اگر تو آپ ریکوائیڈ نمبر آف ایکز لینا چاہتے ہیں اور ریکوائیڈ سائز کے ساتھ لیں گے تو آپ کا برڈ لانگ ڈریشن میں دے گا اور اگر آپ روشنی انکریز کریں گے خاص طور پر مضمل بھئی آپ کے لیے ہے جو کسور میں ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں گروشنی زیادہ کر دیتا ہوں تو انڈے کا سائز بڑھا ہو جائے گا تو برڈ آپ کا پر لیپس ہونا شروع ہو جائے گا تو ان شوٹ یہ ہے کہ آپ سٹینڈر کے ساتھ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے اور یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ جب آپ کے برڈ کا وزن بھی برابر ہو جیسے یہ والا کالم آپ دیکھ رہے ہیں باڈی ویٹ کا تو اگر آپ کا برڈ ستنہ سو ارتیس ایورج ویٹ آ رہا ہے تو پھر وہ آپ کا جو ہے نا پچاس گرام انڈا دے گا نا اگر اس سے کم ہے تو پھر انڈے کا سائز کم ہوگا اگر آپ نے سٹینڈرائزیشن پہ کام نہیں کیا ہوا اور کتیس ہفتے میں جب آپ سکسٹی پرسن ویٹ لینا چاہ رہے ہیں اس وقت برڈ کا ویٹ اٹھارہ سو چیہ سٹ گرام ہونا چاہیے نا مطلب سڑے اٹھارہ سو گرام ہونا چاہیے تو یہ فارمر تھا ان فارمرز کے لیے concern جو چاہ رہے تھے کہ انڈے کا ویٹ کب انکریز ہوگا کیسے ہوگا اور ایج وائز پرڈکشن کتنی ہوگی تو ایج وائز فارمرز آپ کی جو پرڈکشن ہے انیس ہفتے میں دس فیصد ہونی چاہیے اور جا کے یہ آپ کی جو نوے فیصد ٹچ کرے گی چوبیس میں پچیس میں ہفتے اس کا انڈے کا سائز بائیس میں ہفتے میں آپ کا پچاس گرام ہوگا اور اکتیس میں ہفتے جا کے ساٹھ گرام کا آپ کا انڈا ہونا چاہیے اگر آپ اوپن شیڈز میں چلا رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی کہلیں کہ ارلی آپ کو سٹینڈرائزیشن مل جائے گی تو اس چیزوں کو آپ فالو کرتے رہے انشاءاللہ تعالی جو انہا اللہ تعالی آپ کو کامیاب کریں گے اور الحمدللہ انڈا ماشاءاللہ اس طرح انٹیسپیٹی ڈاکی ریٹ بہت اچھا ہوگا اور ہو بھی گیا آج کی ریٹ میں جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 23 اگست ہے اور 23 اگست کو پچھلے سال سے 400 رپیہ ریٹ پلس ہے اور پچھلے سال اگر 12,360 رپیہ ریٹ تھا تو اس طفعہ مجھے لگتا ہے کہ 13,000 کو ٹچ کرے گا اور ماشاءاللہ جو ارلی فارمرز تھے جیسے عبد الرحمان بھائی ہیں ساجی صاحب جن کا ہم نے دبائی میں انٹرویو کیا تو وہ خود دبائی ہوتے ہیں ساجی صاحب انہوں نے اپنے بھائی کو ڈال کے دیا اور ماشاءاللہ کل انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا انڈا موبائل دور پڑا ہے مگر چلے ہم ساتھ سکرین شارٹ لگا دیں گے کل ماشاءاللہ 91.something پرسنٹ ان کی پروڈکشن تھی اور ماشاءاللہ وہ بتا رہے ہیں کہ 82,84 رپیہ میں وہ انڈا بیچ بھی رہے ہیں تو الحمدللہ جو اللہ تعالی فارمرز کو کامیاب کر رہے ہیں آپ لوگوں کی مینط رنگ لے کے آ رہی ہے اور ہم نے بھی بڑی کھپائی کیا مردب ایسے ایسے فارمرز کے ساتھ بھی کھپائی کرتے ہیں کہ آج صبح ایک بندے بار بار کالز آ رہی ہیں کہتا ہے میرے پاس گولڈن مصری ہے ایک اور وہ بٹھیں جو آنا گرین کلر کی کر رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں اس کا میں کیا کرو تو اب میں مطلب کچھ نہیں کہہ سکتا میں خموشی کے ساتھ میں نے کہا جی سر مجھے بتائیں میں کیسے بلو ٹوٹس سے مرگی چیک کر لو تو فارمرز اس طرح کے کنسرنز جو ہیں یہ مطلب حملومت سے ریلیٹیڈ فارمنگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ تھوڑا سا جتناب کیا کریں ایک گولڈن مصری کا برڈ اور وہ سبت رنگ کی بٹھیں کر رہا ہے تو یہ مطلب ہمیں افسوس تو ہو سکتا ہم کر کچھ نہیں سکتے اس پر نا باقی یہ ہے کہ آپ کا اگر لومن کی فارمنگ سے ریلیٹیڈ کوئی کنسرن ہے اور آپ ہمارے فارمر ہیں تو آپ مور دین ویلکم اور نیچے دیا گیا نمبر 03009641990 پہ آپ وٹس اپ کریں وٹس اپ کر کے ویڈ کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کو جل جواب آ جائے گا آپ کو ویڈی دیکھنے کا بہت شکریہ